اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں حارس علی شاکلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے رکھ کریں گے خانے وال کا جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ساجد نحمود ملک حکومت پنجاب کی ادایت پر خانے وال میں یوم سیاہ پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے بارے میں ظلہ انتظامیہ کی زیر احتمام ظلہ کونسل خال میں سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر محمد علی بخاری نے صدارت کی پارلیمنٹری ایم این اے محمد خان ڈایا اور صوبائی پارلیمانی سیکیٹری پارلیمانی سیکیٹری کمیونکیشن اینڈ ورکرس رانہ محمد سلیم حنیف ایم پی اے بیریسٹر چودری اسامہ فضل ظلہ انتظامیہ کی افسران سمیت سیبل سسرائٹی کے تمام مکاتب فکر کی شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں کی جغرافیائی حد بندی تبدیلی کا سیاہ ترین دن ہے انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے خود ادرادیت کے حصول کے خاطر ان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ بہادر کشمیری امام بھارتی بے ہنگم حد کندوں کو مسترد کرتی ہے ایمین محمد خان نے کہا کہ کشمیری امام اپنا آپ کو تنہا نہ سمجھیں جدو جہد آزادی میں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی انتق جدو جہد آزادی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ عوامی برادری نہتے کشمیریوں پر مظالم کا فوری نوٹس لے پارلمانی ورکس رانہ محمد سلیم ہانیت نے کہا کہ آزادی مظلوم کشمیریوں کا مقدر ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اہد حق خود ارادیت فوری طور پر حل کرائے ایم پی اے بیریسٹر چودری اسامہ فضل نے کہا کہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم شدید دردناک ہیں انہیں فوری طور پر بند ہونا چاہیے انہوں نے ظالم بھارت کی طرف سے زندگی کے تمام شعبوں میں کشمیریوں کا استحصال عالمی برادری کے لیے لمحہ فکر یا مقررین کی طرف سے بھارت کے خلاف نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے پر سیمینار میں ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ڈپنی کمیشنر کی قیادت میں شہریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی بھی مرقد ہوئی جس میں اے ڈی سی آر عبدالستار کا اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ پارلیمنٹرین ایم این اے محمد خان ڈاہا پارلیمنٹی سیکیٹری رانہ محمد سلیم حنیف ایم پی اے بیریسٹر چودری اسامہ فضل سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے سیبل سسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی